جسے آپ ویشے سکھ سمجھتے ہو جسے آپ یہ مانتے ہو کہ ہمیں ویشیوں سے سکھ مل رہا ہے نہیں یہ ویشے سکھ نہیں ہے یہ آپ کی اپنی آتما اپنے پرماتما کا جو بھیتر گراجمان ہے اس کا پرتیبیمب ہے آج آپ نے پڑھا آج آپ نے شانت بھاونہ پڑی ہے دوسری بھاونہیں پڑی ہیں پری بھاونہ پڑی ہے اس کے اندرگرد سوامی جی مہراج نے لکھا ہے جو کچھ بھی آپ کو پرابت ہوتا ہے جو کچھ بھی آپ کو پریے لگتا ہے پیارا لگتا ہے مانو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ آپ کا اپنا آتما اس پر پرتیبیمب ہوتا ہے آپ کا پرماتما بھیتر بیٹھا ہوا اس پر پرتیبیمبت ہوتا ہے تو وہ آپ کو پریے لگنے لگ جاتا ہے یدی ایسا نہیں ہے تو کبھی پریے لگنے لگ جاتا ہے پریم اسی پر عمرتا ہے جو اپنے اندر سے نکلتا ہے ادھارن دیکھیں گا ایک اور ادھارن آج آپ کا کوئی وشیش مٹھائی کھانے کو من کیا ہے پرمیشور کی گریپا پرارابت کے انسار ومٹھائی آپ کو مل جاتی ہے مٹھائی ملتے ہی دم ملنے تک من چنچل تھا اس مٹھائی کو پانی کی چنچلتا تھی بچینی تھی وہ جیسے ہی بچینی ختم ہوئی مٹھائی آپ کو ملی بچینی ختم ہو گئی آپ نے مٹھائی کھائی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سکھ مجھے مٹھائی سے ملا ہے نہیں سنت بھاتمہ یہاں سمجھاتے ہیں یہ سکھ مٹھائی کا نہیں ہے اس مٹھائی نے کیا کیا ہے جو آپ کے من میں مٹھائی نہ ملنے کی بچینی تھی بچینی دور ہوئی من شنٹ ہوا چت شنٹ ہوا مانو من صاف ہوا اس کے اندر جو لہریں بچینی کی لہریں جو اٹھ رہی تھیں وہ شنٹ ہو گئیں جیسے آپ ایک سروور میں پتھر مارو تو لہریں اٹھتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سروور کا جل بھی جو ہے اس طرح وہ بھی بڑھ چڑ رہا ہے لہریں اس میں اٹھ رہی ہیں ٹھیک اسی پرکار سے جب من بچین ہوتا ہے چت بچین ہوتا ہے تو ان میں بھی اس پرکار کی ترنگیں بچینی کی ترنگیں اٹھتی ہیں جیسے یہ ترنگیں شانت ہوتی ہیں تو آپ کا اپنا پرتیبیمب اس میں دکھائی دیتا ہے آپ سوئیم آتما ہو آپ سوئیم پرماتما ہو آپ کا پرتیبیمب اس میں دکھائی دیتا ہے وہ آپ کو سکھ کا انبھاو دیتا ہے وہ آپ کو انند کا انبھاو دیتا ہے یہ سکھ مٹھائی سے نہیں ہے ہمیں بھرانتی یہ ہے کہ یہ سکھ ہمیں مٹھائی کھانے سے مل رہا ہے سنت مہاتمہ سمجھاتے ہیں بلکل غلط اس دن آپ نے دیکھا تھا وستو کسی بھی سکھ دیلی کی سب شمتہ نہیں ہے کسی وستو ایک ہی وستو ایک ویقتی کے لیے مہا سکھ دائی وہی وستو دوسری ویقتی کے لیے مہا دکھ دائی بچے کا سکھ الگ ہے بڑے کا سکھ الگ ہے بیوہتہ کا سکھ الگ ہے مانو ان کا وستو کے ساتھ سنبند نہیں ہے من کے کھیل ہیں من شانت ہوتا ہے تو اسے کیا چیز اچھی لگتی ہے کیا اس کے انکول ہے اسے سکھ کہتا ہے جو اس کے پتی کول ہے اسے دکھ کہتا ہے جت کی شانتی ساتھ من کی شانتی یوکشی کا سکھ کا سادن ہے کیا ارث ہے اس کا جت کو کہیں بھائر سے شانتی لانی ہے نہیں دیویو سچنو جت کا سبھاو ہے شانتی یہ سکھ دکھ جو اس میں آتے ہیں یہ اس کا سبھاو نہیں ہے جیسے یہ کپڑا سوچتہ اس کا سبھاو ہے ہوا کیا ہے کپڑا گندہ ہو گیا تو اس کی سوچتہ ڈھک گئی یہ ہوتا ہے نا دیویو اس کپڑے کی سوچتہ جو ہے صفائی جو ہے جو صاف سترہ پن ہے میں ڈھک گیا کس کے کارنٹ میل کے کارنٹ ٹھیک اسی پرکار سے ہمارا جت بھی سدائیب شانت رہتا ہے سبھاوطہ لیکن اس میں دکھ آتا ہے شانتی آتی ہے بیچینی آتی ہے تناو آتا ہے چندہ آتی ہے تو یہ سب کی سب چیزیں اس شانتی کو ڈھک دیتی ہیں شانتی کہیں جاتی نہیں ہے ڈھک جاتی ہے جیسے ہی آپ گندہ کپڑا ملن کپڑا آپ دھوتے ہو میل دھولتی ہے سوچتہ پھر پرکٹ ہو جاتی ہے تو کرنا کیا ہے اپنے من کو سوچ کرنا ہے اپنے چت کو صاف کرنا ہے شانتی کہیں بھائر سے نہیں آتی ہے بھول دیو سجنوں ہم سے یہی ہو رہی ہے سب کچھ ہمارے اندر ہے اور ہم کھوج رہے ہیں باہر زندگیاں مٹ جاتی ہیں جوانیاں مٹ جاتی ہیں اس میں لیکن سکھ شانتی جو اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ کہیں بھائر سے آپ کو نہیں ملتی انتتا یکتی نراش ہتاش ختم کر دیتا ہے اپنے جیون کو جیون ختم ہو جاتا ہے آج سادکچنوں شانت بھاونہ پر شامجی بھائراج نے سنگ کا ارمب کیا تھا آگے جس دن بھی سمیں لگے گا اسی شانتی پر چرچہ کریں گے سکھ اون شانتی سادکچنوں یہی دو ویشے ہیں جاننے یک جن کے کارن ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں سکھ اور شانتی میں انتر پتہ ہونا چاہیے ڈھونڈ رہے ہیں شانتی پریاس کر رہے ہیں سکھ پانے کے لیے کوئی میل جول آپ اس میں نہیں بیٹھتا سکھ تو پھر جس کی کھوچ کر رہے ہیں وہ تو نشور ہے وہ تو ٹرانسٹری سکھ ہے دیویوں سچنوں دکھ یک تو سکھ ہے وہ انتر پتہ آپ کو دکھ دے کے ہی مٹے گا یہ سکھ نہیں ہے شانتی کھوچیے کا اس شانتی پرابطی کے لیے یہ جیون ملا ہوا ہے تو آج یہیں سمات کرنے کی اجازت دیجئے موسیقا موسیقا